موسیقی گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسان شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیٹ لائنز آئی ایم ایف سے پاکستان کو کرس کے ادائیگی کے منظوری وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان کو معاشی زنجیروں سے نجات حاصل کرنا ہوگی آئی ایم ایف پرگرام کی بحالی منزل نہیں بلکہ معاشی بحالی کا ایک مرحلہ ہے پاکستان گلوبل وارمنگ سے براہ راس متاثر آدمی برادری کی مدد کی فوری ضرورت ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کلاوڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں سے سیلاب آیا اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر اندار کر دی پاکستان میں بطرین سیلاب سے گیارہ سو سے زائر دموات ہوئیں تین کروڑ سے زائق لوگ براہ راس متاثر ہوئے اینڈی ایم ای نے ریپورٹ جاری کر دی صوبہ سندہ بلوچستان کی میشیت تقریباً تباہ ہو چکی ہے کسانوں کو مفت بیچ فراہم کیے جائیں گے پروفیسر احسن اقبال کا وسیلہ خوراک پرگرام کی تقریب سے خطاب پی ٹی آئی والوں کو ریاست کی کوئی پرواہ نہیں مفتا اسمائل کا آوڈیو لیگ پر رد عمل وزیر خزانہ کہتے ہیں اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو ایسے سیاست چھوڑ دینی چاہیے صلاح متاثرین کی انداز کے لیے شہر قائد کے مختلف مقامات پر اندازی کیمپ قائم شہری متاثرین صلاح کے لیے اندازی سمان مختلف کیمپوں میں جمع کرانے لگے ایٹلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجھتے ہیں کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی 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 آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے ساتھویں اور آٹھویں اقتصادی جائزے اور اسٹاف سطح کے محایدے کے ساتھ ایک اشاریہ ایک ساتھ ارب ڈالر کی اگلی کس کی بھی منظوری دے دی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی مالیاتی ادارے بورڈ نے پاکستان کے ساتھویں اور آٹھویں اقتصادی جائزے اور اسٹاف سطح کے محایدے کے ساتھ ایک اشاریہ ایک سات ارب ڈالر کی اگلی کس کی بھی منظوری دے دی ہے مفاقی وزیر خزانہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آئی ایم ایف کی جانب سے دی جانے والی منظوری سے متعلق کہا کہ آئی ایم ایف بورڈ نے ہمارے ای ایف ایف پروگرام کی تجدید کی منظوری دے دی انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان کو ایک اشاریہ ایک سات ارب ڈالر کی ساتھویں اور آٹھویں قسط ملے گی مفتہ اسمائی نے وزیر آزم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے سخت پیسلے کیے خیال رہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو پروگرام کی مدت میں ایک سال کے اضافے اور قرص کی رقم میں ایک ارب ڈالر اضافے کی درخواست دے رکھی تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براہ راست متاثر ہوا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ہیٹ ویپ نے ریکارڈ توڑ دیئے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے پاکستان کو عالمی برادر کی مدد کی فوری ضرورت ہے دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کلاوٹ برزٹ اور توفانی بارشوں سے سیلاب آیا سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ہیٹ ویپ نے ریکارڈ توڑ دیئے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے بہاتر ازلا میں تین کروڑ افراد کو سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی مشکل ہو رہی ہے امداد پر دوست ملکوں اور عالمی برادری کے شکر گزار ہیں پاکستان کو ٹینڈز اور مچھردانیوں کی فوری ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گودریس نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کی میز بانی کرنے والے ملک کو درپیش مشکلات پر دل رنجیدہ ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر امداد کی اپیل کی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولیان ہارنس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تباہی تصورات سے زیادہ ہے عالمی ورادری موسمیاتی تبدیلی سے متاثر پاکستان کے لیے اظہار ایک جہتی کرے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں اب تک 29 اپراہ چاند سے جا چکے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچھتر افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد سیلاب اور بارشوں سے جابہ حق ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو چھتیس تک پہنچ گئی ہے ڈی ایم اے کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں اب تک دس لاکھ ایک کیاون ہزار پانس سو ستر گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ سیلاب اور بارشوں سے اب تک سات لاکھ پیتس ہزار تین سو پچھتر مویشی مر چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے دوران اب تک ایک سو باسٹھ پولوں کو نقصان پہنچا ہے بہتر ازلا بری طرح متاثر ہوئے جبکہ مجموع طور پر تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں اب تک انتیس افراد جان سے جا چکے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب کے لیے چالیس ارب روپے مالیت کا وسیلہ خوراک بیس ازلا میں شروع کر رہے ہیں اس آوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و اسلحاد پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سابق حکومت اگر ایک سو ستتر ارب روپے خرچ کر دیتی تو آج دس ارب ڈالر کا نقصان شاید ایک ارب ہوتا وسیلہ خوراک پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حال ہی میں آنے والے سیلاب اور بارشوں نے دو ہزار دس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پاکستان کے ان علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوئی جہاں کم بارشیں ہوتی ہیں اور جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی وہاں کم بارشیں ہوئی ہیں ان سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے بہت نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ ہزاروں میل کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں دو ہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو دو ہزار دس میں ملک ایک بہت بڑے سیلاب کا سامنا کر چکا تھا ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے اور دو ہزار سترہ میں پیش کی جانے والی ریپورٹ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک ایک سو ستتر ارب روپے اس شعبے پر خرچ کرنا تھے جن میں پچانس فیصد سووے اور پچانس فیصد وفاق کو ادا کرنے تھے دو ہزار سترہ وارے روٹ میپ پر اگر گزشتہ حکومت کوئی عمل درامت کرتی تو آج ملک اتنے بڑے بہران کا شکار نہ ہوتا پاکستان کی انفرسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے گا نیا انفرسٹرکچر بنائے جائے گا اور موسمیاتی تجدیری کے سلاب ہیں ان سے نبٹنے کی بہتر صلاحیت پیدا کی جائے گا اس نے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اپنے پانچ سالوں میں دو ہزارہ سے لے کے دو ہزارہ تئیس تک ایک سو ستتر ارب روپے اس میں خرچ کی جائے گے جس میں پچاس فیصل روپے ادا کریں گے اور پچاس فیصل وفاق ادا کریں گے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملک میں سلاب آیا ہوا ہے کیا وفاقی حکومت زبانی جمع خرچ پر پیسے دیتی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کی آڈیو لیک ہونے پر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو ایسی سیاست چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے سیاست کو دعو پر لگا کر ملک بچایا ہے مفتا اسماعیل نے چیئرمن پی ٹی آئی کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ امران خان بتائیں انہوں نے حکومت میں آ کر کیا بہتری کی اس کے باوجود ہم نے حکومت میں آتے ہی تحریک انصاف کو میساق معیشت کی دعوت دی ہمیں کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ دیں ہم پوچھتے ہیں کہ امران خان کی چار سال حکومت تھی کیا پی ٹی آئی حکومت نے این ایف سی ایوارڈ دے دیا نون لیگی راہ روما کا کہنا تھا کہ امران خان کی اہلیہ پر ہیرے کی انگوٹھیاں لینے کے الزامات ہیں لیکن امران خان نے جواب دینے کے بجائے افسران ہی پارغ کر دیئے عارضی طور پر بے گھر ہونے والوں کے لیے پچانوے عرب روپے امران خان کی حکومت نے دینے کا کہا تھا موجودہ فیول ایڈجسمنٹ کے ذمہ دار بھی امران خان ہے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ آج جو مہنگائی ہوئی ہے وہ امران خان کی بدولت ہوئی ہے پاکستان کا مفاد اگر امران خان کو مقدس نہیں تو وہ حکمرانی کے لائک نہیں پچانوے عرب روپے کا حکومت نے کہا تھا کہ ہم پیسے دیں گے پہلے اسی عرب روپے اور پندرہ عرب روپے اور پاس ہوئے تھے یہ امران خان کی حکومت نے کہا کہ ہم پچانوے دیں گے ہم ایک سو تیرہ عرب روپے دے چکے ہیں پچانوے کے سامنے آج میں نے پوچھا کہ کتنا پرسنٹ ہوتا اگر تم لوگ کے پاس یہ تم اس میں ہوتے این ایسی ایوارڈ میں ہوتے تو بلتے ہیں دو فیصد سے ہمارا بڑھ جاتا پندرہ سے سترہ پہ چلے جاتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے سیلاپ متاثرین کی امداد کے لیے قائم کی جانے والے امدادی کیمپوں میں امدادی سمان جمع کیا چاہ رہا ہے مزید تفصیلات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاپ کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے مسیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے ملک بھر کی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں کراچی کے مختلف مقامات صدر تین تلوار نمائش کھاردر ریگل بولڈن مارکٹ ملیر ہارڈ شارہ فیصل سوداباد سلطان آباد ناظم آباد نیو کراچی سرجانی ٹاؤن سمیت دیگر جگہوں پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے قائم قائم کیے گئے ہیں جہاں پر لوگ مسیبت زدہ سیلام متاثرین کے لیے اپنی امداد مزفر حسین شاہ کا کہنا تھا جو اس وقت سلاب آیا پورا ملک تقریباً ڈوبا ہوا تو ہمارے بین بھائی بہت مشکل حالات میں ان کی امداد کرنا اس کے لیے جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم وہ کر رہے ہیں کراچی والے بہت اچھی دنہ ساتھ دینے ہیں امدادی سامان میں اشیاء خردنوش، عدویات، کمبل سمیت دیگر اشیاء جمع کرائی جا رہی ہیں ایک اور سماجی کارکن محمد عظیم کا کہنا تھا کہ امداد میں دراصل ہمارے کو جو بتایا گیا ہے کہ خوشک میں وجہات جو وہاں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آٹھا اچھی آٹھا بغیرہ تو وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ سلاب کے پانی اتنا وہاں زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور خوشک میں وجہات یہ ہے کہ چلو خوشک میں وجہات جو دیر تک چل سکتے ہیں جو عوام کا پیٹ بر سکتا ہے خیال رہے کہ پورے ملک میں سیلاک کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں اب تک گیارہ سو سے زائد اموات جبکہ تین کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ملکی معیشت کو دس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھیں گلوبل میمن ٹی وی موسیقی